کہتی ہیں کہ میں رات کو ایک بجے سیلون گئی اور وہاں پر میں تیار ہوئی اور صبح سورج نکلتے میں میرا فوٹو شیوٹ ہوا کسی نے کوئی اپنا گام نہیں چھوڑا پراوپر دو دو ولوگز لگایا جا رہے تھے اور ان کی شادی پر یقین جانے کتنے لوگوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہوگا ڈکی کو بہت زیادہ کانٹینٹ ملا ماہ صفدر کو ملا اور نہ جانے اسلام علیکم خواتی ناظرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے نپرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے مشہور فیمل یوٹیوبر اکرا کمل کے بارے میں تو اکرا کمل کے حوالے سے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ولوگر ہیں اور آپ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں سیسٹرالوجی چینل پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور لوگ ان پانچوں بہنوں کو چار ہے پانچ ہاں جتنی بھی ہیں ان سب کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن اکرا کمل نے اپنی شادی کے ایونٹس پر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سب کو حیران کر دیا پریشان کر دیا اور بہت سارے لوگ ان کے ایونٹس کو دے کر بہت زیادہ خوش بھی ہیں ان سے بہت زیادہ محبت بھی کر رہے ہیں اور ان کی شادی ہر جگہ ٹریننگ پر بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے غریب ماں باپی ہیں جو کہ اس شادی کو دے کر بہت زیادہ ان سے ناراض بھی ہیں دکھی بھی ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا پوزیٹیو نیگٹیو اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو لوگ ان سے ناراض ہیں یا پھر خوش ہیں وہ دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا لیکن ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ہمیشہ کی طرح پپی کرنا مت بھولئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو جس اکرہ کول کو آج آپ اتنی بڑی سٹار کے روپ میں دیکھتے ہیں اور اتنی کامیاب یوٹیوبر کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ اکرہ نے اپنا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کتنی سٹرگل کی اکرہ کول ہمیشہ سے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی یہ سکول میں بہت اچھی ناتخوان ہوا کرتی تھی اور ایک وقت میں ان کو لگا کہ اب مجھے سنگر بن جانا چاہے کیونکہ سب کو میری آواز بہت زیادہ پسند ہے پیرگرہ کول نے بہت سارے ٹی وی چینلز اور سٹوڈیوز میں جا جا کر آڈیشنز دینا شروع کر دیا لیکن کافی عرصہ خواری کاٹنے کے بعد جب ان کو لگا کہ مجھے کوئی چانس نہیں مل رہا پھر انہوں نے اے ٹی وی کے ایک بہت بڑے مارڈنگ کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور وہاں پر بہت زیادہ ڈانٹ بھی کھائی بہت زیادہ غلطیاں بھی کی لیکن اس کے باوجود وہ کمپیٹیشن یہ جیت گئی اب ان کو یوں لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی بدل جائے گی اب مجھے بہت زیادہ کام ملنے لگ جائے گا لیکن ہوا اس کے برعکس اس کے بعد بھی ان کو کوئی چانس نہ ملا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر انہوں نے بہت سارے یوٹیوب چینلز پر جا کر کام کرنا بھی شروع کر دیا لیکن تب بھی ان کو کوئی خاصی کامیابی حاصل نہ ہوئی پھر انہوں نے شورٹس فلم میں بھی کام کرنا شروع کر دیا وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ قابل اعتراض کریکٹرز بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور پھر کرونا آگیا اور کرونا کے دنوں میں تو ان کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی یہ گھر پر ہی اپنی سٹرگل جاری رکھ سکتی تھی تو کیسے انہوں نے یوٹیوب چینل پر کام سٹارٹ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر پہلے ان بہنوں نے مل کر فنی کلپس بنانا شروع کیے وہ بھی لوگوں نے نہ دیکھے پھر انہوں نے میک اپ کی ٹیٹوریل ویڈیوز بنانا شروع کی ہی سٹرائلنگ کی ویڈیوز بنانا شروع کی تب بھی کسی نے نہیں دیکھا ایک دن اکرا کو یہ خیال آیا کیوں نہ ہم اپنی ڈیلی ولاغنگ کریں ڈیلی روٹین لوگوں سے شیئر کریں جب انہوں نے اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی ملنے لگی اور لاکھوں نے ہی بلکہ کروڑوں ان کی چاہنے والے بن گئے یوں اکرا کوول نے کئی سال سٹرگل کرنے کے بعد سے اسٹرالوجی چینل کو اس لیول پر لائیا کہ اب ان کا پورا کا پورا خاندان ہی بہت بڑا یوٹیوبر بن چکا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایونٹ پر اتنا زیادہ پیسہ کیوں لگایا اور کیسے لگایا اور لوگ تنقید کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اکرا نے اپنے نکاح کے لیے جو لوکیشن سیلیکٹ کی تھی جیسے کہتے ہیں ڈیسٹینیشن ویڈنگ اس کو دیکھ کر تو سب ہی حیران ہوگے کیونکہ وہ صرف اور صرف پاکستان میں چند ہی بڑے سپرسٹارز نے کیا تھا اور کس نے رواج بنایا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اکرا نے پہاڑوں میں جا کر ایک خوبصورت وادی میں اپنا نکاح کیا تھا اور وہاں پر بھی انہوں نے کروڑوں روپے خرج کیا تھا لیکن اس کے بعد ان کا ایونٹ یہاں پر ختم نہیں ہوتا تھا کہ اب صرف رخصتی ہو جائے گی کام ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ ایونٹس کی ہیں جنہیں جان کر تو آپ حیران ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہوگا کہ شاید پاکستان میں ہر امیر کبیر آدمی جو ہے اپنی شادیوں کو اسی طرح سے مناتا ہوگا دس سے بارہ ایونٹس ہوتے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے اس طرح کی شادیوں کا سب سے پہلے رواج اروہ نے سٹارٹ کیا تھا اروہ کی شادی بہت لمبے عرصے تک چلی تھی اور ایمن اور منیب کی شادی پر تو ساری ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے ایمن اور منیب نے اپنی شادی کو اتنا لمبا کھینچا تھا اور اتنا زیادہ خرچہ کیا تھا کہ لوگوں نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ یہ لوگوں کو احساس کم طریقہ شکار بنائیں گے اور اس طرح کی چیزیں دکھا دکھا کر غریب لڑکیوں کو اتنا مایوس کر دیں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا روبیہ پیسہ ہوتا اور ہم بھی ایسی شادیاں مناتے ہیں اور اس کے بعد اب مائرہ خان کی شادی اتنی لمبی چل رہی ہے کہ دو مہینے ہو گئے ان کی شادی کو لیکن ابھی تک شادی چل رہی ہے اور اب ان کی شادی کراچی میں دوبارہ سٹارٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے جو انہوں نے گھر پہ ڈھولکی کے ایونٹس رکھے تھے وہ بھی کوئی عام ایونٹس نہیں تھے ان پر بھی اچھا خاصا خرچہ کیا گیا تھا لیکن ایک بہت بڑی مارکی میں ایک گرینڈ ڈھولکی رکھی گی جہاں پر سب نے مختلف گانوں پر پراپر ڈانس کیا اور اس کی کئی مہینے تک انہوں نے پریکٹس کی تھی رابیہ فاطمہ ہیرہ نے کئی مہینے لگا کر ڈانس پریکٹس کی اور اس کے بعد ڈھولکی پر ایسی پرفارمس دی کہ بھائی دیکھنے والے حیران اور پریشان رہ گئے تھے اور وہاں پر پروفیشنل کیمرہ مین بلائے گئے تھے وہاں پر پراپر طریقے سے شوٹ ہوا تھا جیسے کہ ڈرامو یا پھر فلموں میں ہوتا ہے بھائی اس کے بعد کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایسا ایونٹ بنایا جاتا ہے جس کے بارے میں تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ برائیڈل شاور ہوتا کیا ہے مطلب ایسی دولنوں پہلے نمان دن بارال انہوں نے یہ ایونٹ اتنا زبردست منایا اتنا گرینڈ قسم کا منایا کہ جتنا پیسہ اس ایونٹ پر خرچ کیا گیا برائیڈل شاور پر اتنے میں پانچ چھے غریب لڑکیوں کی آرام سے شادی ہو سکتی تھی جتنے میں یہ ایونٹ بنایا گیا بارال لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا لیکن دکھ کرنے والے نے بھی دکھ کیا بھائی اس کے بعد مائیوں بٹھانے کا بھی ایک بہت زبردست قسم کا ایونٹ تیار تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی یقین جانے دل خوش ہوا کہ آخر انہوں نے اتنی محنت کیا اتنی سٹرگل کیا اتنا روپیہ پیسہ جمع کیا ظاہر ہے خوشیاں تو منائیں گے لیکن اس کو دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی کہ یار ابھی اور کتنے ایونٹس بھاگی ہوں گے اور کتنا پیسہ لگے گا مائیوں کا ایونٹ دیکھنے کے بعد میں تو یہ سمجھا کہ بھائی اب آگیا ہے بارات کا ٹائم کیونکہ اتنے ایونٹس دیکھ چکے ہیں اتنا خرچہ دیکھ چکے ہیں اب یہ لگتا ہے کہ اکرار اپنے گھر والی ہونے والی اب وہ سین آنے والا ہے کہ اکرار ہوتی بھی جاری ہوگی اور گانا لگے گا بھابل کی دعائیں لیتی جا لیکن ایسا نہیں ہوا بھائی اس کے بعد تو شروع ہوتا ہے مہندی کا فنکشن اور مہندی کا فنکشن دیکھنے کے بعد یقین جانے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی بڑی بڑی سلیوٹیز اس فنکشن کو دیکھنے کے بعد تھوڑی بہت جیلس ضرور ہوئی ہوں گی اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک یوٹیوبر اتنا کمال کا ایونٹ کر رہی ہے اتنا زبردست اپنی شادی کو رینج کر رہی ہے کہ دیکھ کر دل میں جیلسی تو ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں بہت ساری سلیوٹیز تو یہ سوچ رہی ہوں گی ایک بار یہ اور نہ بھیا کر لیے بلاخر ان تمام ایونٹس اور ان تمام اخراجات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ بھائی اب کوئی ایسا فنکشن ہی ہونے جا رہا جسے دیکھ کر ہم کہیں گے کہ بہت روپیہ پیسا لگا دیا لیکن پھر ٹائم آ جاتا ہے جی کہ برات کا برات کا ٹائم دیکھتے ہوئے یقین جانے حیران و پریشان ایسے گئی اور کیا زبردست قسم کا انہوں نے ایونٹ منایا اور اگر ایسٹیمنٹ لگایا ہے تو یقین جانے سڑھا کل کلیٹر بھی روک جانا ہے کہ انہیں پیسے لیں دیکھتو تا لائک انچ بھائی اب تو ہو گیا برات والا سین اسے دیکھنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ کہانی اب ختم ظاہر ہے وہ پرائے گھر والی ہوگی ہے وہاں جا کر کون سا انہوں نے یہ ویڈیوز ویڈیوز بنانی ہے لیکن اس کے بعد جو ایونٹ شروع ہوتا ہے اور جو ان کے فوٹو شوٹ کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ اکرا کہتی ہے کہ میں رات کو ایک بجے سیلون گئی اور وہاں پر میں تیار ہوئی اور صبح سورج نکلتے میں میرا فوٹو شوٹ ہوا اور اس فوٹو شوٹ کو آپ سوچیں گے یار کتنی محنت کی ہوگی اس نے پوری رات جاگنا اور پھر پوری رات جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی رہی تیار ہوتی رہی اور جیسی سورج نکلتا ہے ان دونوں کا فوٹو شوٹ دیکھنے کو ملتا ہے بڑا ہی کمال کا تھا اس کے پیچھے بہت محنت ہے اللہ تعالیٰ ان کو صدا خوش بھی رکھے بھائی اس کے بعد کام یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ کام ابھی جاری ہے اور محنتیں جاری ہیں ایک دن میں دو دو ولوگز بھی لگائے جارے ہیں کیونکہ ساری زندگی انسان پیسہ کماتا ہے اور اپنی شادی پر خرچ کرتا ہے چھوٹیاں لیتا ہے بڑے بڑے آفیسر جو ہیں یہ سوچ کر کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو میرے شادی کے دن ہیں لیکن آپ یقین جانے کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ آپ دیکھیں اپنی شادی کے دنوں میں بھی کسی نے کوئی اپنا کام نہیں چھوڑا پراوپر دو دو ولوگز لگائے جارہے تھے اور ان کی شادی پر یقین جانے کتنے لوگوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہوگا ڈکی کو بہت زیادہ کانٹینٹ ملا ماہ صفدر کو ملا اور نہ جانے کتنا انسٹرگرام اور ٹک ٹاکرز اور کتنی ایسی سلیبرٹیز آئی ہوں گی جس نے اکرا کمل کے نام سے کتنا روپیہ پیسہ کمایا ہوگا ان کی شادی سے لے کر ابھی تو مو دکھائی اور ولیمہ بھی باقی تھا اتنے ایمیرز دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ کیا کمال کی انہوں نے شادی کی ہوگی اور کتنی انہوں نے خوشیاں سمیٹھی ہوں گی کتنی یادیں ہوں گی کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے لیکن اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ آخر اکرا نے یہ سب کچھ کیوں کیا اکرا نے ظاہر ہے اتنی سٹرگل کی اتنا روپیہ پیسہ کمایا اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ لگا کر ان کو بھی کامیاب کیا آپ کو پتہ ہے جب اکرا بہت سارے چینلز کے دکے کھاتی تھی آڈیشنز دینے جاتی تھی تو ان کی یہ چھوٹی بہنیں بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی اور بہت ساری جگہوں پر اکرا میزبان ہوتی تھی اور انہی کی بہنیں مہمان بن کر فیک ویڈیوز بھی بنایا کرتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو وائرل ہو جائے لیکن نصیب میں یہ سب کچھ نہیں لکھا تھا اور ان کو اسی طرح سے یہ سب کچھ ملنا تھا جو ان کے پاس اب ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کی شادی کو دیکھ کر وہ غریب ماں باپ وہ غریب لڑکیاں جو کہ ان کو فالو کرتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ حسرتیں بڑھتی جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں یہ سب کچھ اور پھر پریشان ہوتی ہیں کہ کاش میرے پاس یا میرے ماں باپ کے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ ہوتا یہ سب کچھ ہوتا تو ہم بھی اپنی شادی اسی طرح سے کرتے لیکن میں آپ کو ذرا ایک بات سمجھاتا چلوں اگر جب بھی آپ کے دل میں ایسی بات آئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل و دماغ میں لانا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس پورے جہان کی سب سے پیاری بیٹی سب سے پیاری عظیم بیٹی فاطمہ تلزہرہ کے بارے میں سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسے رخصت کیا تھا ان کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ دیا تھا کس طرح کے ایونٹس کیے تھے اور کس طرح سے دیکھیں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں ان سے عظیم کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم کوئی نہیں ان کی بیٹی سے عظیم کوئی نہیں اور ان سے زیادہ عزیز کوئی نہیں لیکن آپ سوچیں وہ چاہتے تو اللہ سے کہتے تو یقین جانے ان کے لئے کیا کچھ نہ ہوتا دنیا جہان کی اسائشیں اور ہر ایک چیز میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہوں وہ نبی جو اپنے موں سے الفاظ نکالتے بلکہ سوچتے اپنی بیٹی کے لئے تو دنیا جہان کی اسائشیں ان کے قدموں میں آ جاتی انہوں نے اس لئے نہیں کیا کہ میری امت کی بیٹیاں جو غریب ہوں گی جو مسکین ہوں گی پریشان ہوں گی وہ یہ دیکھ کر کہیں یہ نہ سوچیں کہ ان کے لئے سب کچھ تھا ہمارے لئے کیوں نہیں ہم تو ان کی امت ہیں تو بارحال ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کو عزت سے رخصت کر رہے ہونا تو کبھی کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا ہر انسان کا اللہ نے الگ سے مقدر نصیب لکھا ہے اور یہ دنیا ایک کہانی ہے اس میں سارے کریکٹرز ہیں دیکھیں اکرا نے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری سٹرگل کی محنت کی اور یہی سوچ کر کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح جیوں گی بہت خوش ہے اپنی زندگی میں ان کے والدین بہت خوش ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھی اچھی بیٹیاں دی ہیں بارحال ان کی زندگی میں آسانیاں ہو اکرا اپنی زندگی میں خوش رہے ان کو اللہ تعالی بہت ساری خوشیوں سے نوازے اور یہ سب باتیں آپ سب کی نظر میں اس لیے رکھی ہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں زندگی ہے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا بس وہاں کی تیاری کریں چاہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور ایسی تیاری کریں کہ وہاں پر اللہ آپ کو محل دے امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر سمجھ آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں میرے لئے بھی دعا ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش و عباد رکھے آمین اللہ حافظ